رائی ہلکے سے بھاجپا پرتیاسی محنلال برولی نے آج ہلکہ رائی میں قریب سترہ سبھاؤں کو سمغدیت کر اپنے آپ کو متداتاؤں کی کسوٹی پر کسا اس دوران جگت مہن نیوز کی ٹیم نے جاکھولی ببسرا کھرمپور بھیرا باکیپور جاٹک کلا جاٹک خورد کی سبھاؤں میں پہنچ کر یہاں کی استیتی کا جائے جا لیا جاکھولی کے مہانہ پرتیاسی محنلال برولی نے کہا کہ مجھ سے یا ہمارے کسی نیتا سے گلتی ہو سکتی ہے لیکن اب کی بار آپ گلتی مت کرنا کیونکہ اس ووٹ میں کراسٹر کا سوال چھپا ہے سبھے لوگ مانتے ہیں کہ آزرین گریم اور کسان کے سرکار ہے اس لیے آپ سب سے نیوزر کرویا کانگریز بہت سارے صدوخیں لکھا ہے گی بہت سارے روپ بدل مدل کے آئے گے کبھی کسی روپ میں آئے گے کبھی کسی روپ میں آئے گے ان کے روپ کو آپ نے دیکھ رہا ہے اتنا صحیح نیوزر کرویا ہے اور آنے والی پتیس تاریخ کو بھارتی جنتا پارٹی کمل کے بھولکا جو آن ماتاور بنا جاکھولی سے نکل کر مہنلال پرولی نے پپسرہ گاؤں کے سیو مندر میں سبھا کو سمبودیت کیا اور لوگوں سے ووٹ کی اپیل کی بھارتی جنتا پارٹی کے دیش کے پردار منتری مریدنر موجی جی کے کام کو دیکھا ہے آپ سب نے بدلتے ہوئے بھارت کو دیکھا ہے کس پرکار سے دوزارت چودہ کے بعد پوری دیش میں جو وکاس کے کام ہوئے آپ سبھی کی حاضری میں دوزارت چودہ میں دیش کے پردار منتری مریدنر موجی جی یہی رائی سپورٹ سکول میں آئے گا تین سڑکوں کا آخر آدم کر سیدان آس کر کے گئے بھارہ لائن کا نیشنال ہائیوے کے جی پی اور کے ایم پی تین سمیہ میں بڑھ کے پورا ہوا پورا ہونے کے بعد دوزارت کرنے کے لئے آئے تو ایک بات کہہ گئے تھے کہ سونیپت کو اور بھی نئی شڑکے ملے گا اس کا پرینام یہ ہوا کہ آج سونیپت دلیر میں آٹھ نیشنال ہائیوے نئی بنے ہاں اور ایک پوراڑے والا بھارہ لائن نو نیشنال ہائیوے سونیپت کو ملے گا بہت تیز گتنی کے ساتھ دیش میں وقاس ہوا ہے ہمارے یہاں نئی نئی یونیورسٹیہ بڑھی دوزار چودہ سے پہلے پانچ یونیورسٹی تھے آج چودہ یونیورسٹی سونیپت دلیر کے اندر ہیں چودہ کی چودہ وقتی میں جو ابھی رائی سپورٹ سکور کو یونیورسٹر کا درجہ دیا ہے اس کی بھی کلاسی اب کی بھار ایڈمیسن چالل ہو گئے بہت سارے نئی وقاس کے کام ہوئے ہیں آپ سب نے دیکھا ہے یہاں پر جگت مہان نیوز کی ٹیم نے محلاؤں اور بزرگوں سے بات کر ان کے من کی بات جاننے کا پریاز کیا اس دوران زیادہ تر نے اپنی پریسانیوں سے اوپر اٹھ کر موڈی کو پراتھ مکتہ دی آپ کو بتانا چاہتا ہوں ہم لوگی لوگی دان سباں میں گئے ہیں جب اردست ماہول ہے نیندر موڈی جی کے پرتی اور مول لال جی کے پرتی اور آپ کو پھونے بروسے سے کہتا ہوں آپ کی بار بائی ساب ریکارڈ توڑ بوٹوں سے جیتے گے ایک ریکوٹ بڑھے گا ہمارے آسے انیس سو ستتر میں چوناؤں لڑی آدھا مکتہار سنگھ ملک نے وہ دو لاکھ اسی اجار وٹوں کے مرجن سے جیتے دے کوئی بھی سانسدوس مرجن کو بھید نہیں پایا آپ کے بروسے سے کہہ رہا ہوں بائی ساب پانچ لاکھ وٹوں سے جیتے جائیں گے اور وہ پانچ لاکھ وٹوں سے جیتے جائیں گے نیندر موڈی جی کے ہاتھ مجبوت ہوں گے دیش مجبوت ہوگا یہ رائی الکا مجبوت ہوگا سونی پت لوگ سبا مجبوت ہوگی آپ کے بیچ میں یہ یوینٹی کنائے دے آپ کا بہت یہاں کے بعد ہم کھرمپور گاؤں پہنچے جہاں مہنلال بڑولی کے سواگت کے اترک بھاجپا جلا دیکس جسویر دودوا کسان نیتا تاہر سنگھ نے مہنلال کی تعریف کرتے ہوئے آم جن کو اب کی بار کہیں اور ووٹ دینے کی گلتی نہ کرنے کی ہدایت دی کسان نیتا تاہر سنگھ پہنچے اور وہاں بہت سارے گاؤں کھرلی پڑے وہاں اس پرکار کا کلچر ہے وہاں بہت سستے مکان ہے اس پرکار کا مکان میں دیکھ کے آم مسالہ وہاں تو منورجی کی سمجھ میں آر یہ جو چھتوں کے راستے آنے والے سمیمات دیکھوں گے اس دوران مہنلال بڑولی نے جگت مہنیوچ سے بات کرتے ہوئے آج کے کارکروموں میں بھرپور سمرتھن ملنے کی بات کہی اس دوران انہوں نے کانگریس کے سویدان بدلنے والے بیان پر تیکھا حملہ بولا اور سکربار کو نامنکن کے لیے سبھی کو آمن تریت بھی کیا یہ رائی و دانسوا کا خادر کی بیلٹ ہے اور یہ خادر کی بیلٹ ہے ہمیشہ سے ہی بھارتی جنتہ پارٹی کے پرکس میں رہی ہے اور یہاں سے 85% ووٹ بھارتی جنتہ کے پارٹی کے پرکس میں پرتیک چناؤں میں رہی ہے یہ بھارتی جنتہ پارٹی کے یہ سب موڈی کا پریوار ہے اور موڈی جی کے پریوار میں آج بہت گرم جوسی کے ساتھ اتسا کے ساتھ ستیس برادری کے بھائیوں نے مہیلاوں نے نوزوانوں نے کسانوں نے جو سواگت نے ستکار کیا ہے اور بھارتی جنتہ پارٹی کے پرکس میں مددان کرنے کا جو امن انہوں نے بڑھا ہے مجھے لگتا ہے آپ کی بار بھارتی جنتہ پارٹی کی بہت بڑی جیت سونیپت لوگ سبا میں آپ کے نا پہنچ پانے کے کارڈ کچھ رائی ہلکے کے لوگوں کی نرازگی ہے آپ اس کو کس طریقے سے میں ہمیشہ رائی ہلکے کے لوگوں کے بیچ میں رہا ہوں اور کوئی بھی نرازگی کسی بھی گاؤں میں نہیں ہے میں ہمیشہ سے ہی گاؤں میں رہا ہوں اور کوئی بھی گاؤں ایسا نہیں ہے جس میں دو مہینے میں میرا چکر نہ لگا کانگریس پارٹی کے کینڈیڈیٹ نے پرچہ داخل کیا ہے انہوں نے کہا ہے کہ ایسی پارٹی سے مقابلہ ہے جو سویدھان بدلنے جا رہی ہے تو کس طرح سے لیتے ہیں آپ یہ کانگریس کا چال چریتر چہرہ اور جس پرکار کی بودھی کا وہ پریوک کرتے ہیں وہ راول گاندی کی بودھی ہے وہ کیا بولتے ہیں وہ کیا سنتے ہیں اور کیا سمجھتے ہیں یہ کانگریس پارٹی کا جو آج جو احالت ہوئی ہے یہ ان کے وچار سے ہوئی ہے اسے دیش کے سویدھان کو ہمارے دیش کا سویدھان ہماری آتما سے جڑا ہے اسے ایک سو چارس کروڑ کی جنتہ کی آتما ہمارا سویدھان ہے اور اس سویدھان کے انسار بھارتی جنتہ پارٹی اور بھارتی جنتہ پارٹی کا سیر سنیندیٹر تو اس کا سممان کرتا ہے ہم نے بابا بھیمراو امیڈکر جی کے سویدھان کے لیے سردھا جس پرکار کی اماری ہے اس سردھا کو اور مضبوط کریں گے اور اس سویدھان کو کبھی بھی کوئی بدل نہیں سکتا سویدھان ایسے ہی رہے گا سویدھان میں جب بھی سمیہ کے انسار جو سنسودن ہوں گے وہ ضرور ہوں گے آج تک دیش میں ایک سو ستائیس سنسودن سویدھان میں ہوئے ہیں اور جس پرکار سے جنتہ کی مانگ ہوتی ہے ہم نے ابھیونا سنکل پتر جاری کیا ہے کہ جنتہ جس پرکار سے چاہے گی اس پرکار سے ہم اس دیش کی سیوہ کرنے کا کام کریں گے اور جنتہ کے بیچ میں ہم نے جو جنتہ جنادن سے آشروات لینے کے لیے آئے ہیں جنتہ نے برپورو آشروات ہمیں دیا ہم جو کانگریس نے اس پرکار کی بیانبازی کی ہے کہ ہم دھرم کے آدھار پر آرکشن لے کے آئیں گے اس دیش میں کبھی بھی دھرم کے آدھار پر آرکشن نہ ہوگا نہ ہم ہونے دیں گے اس دیش میں آرثی آدھار پر آرکشن اس پرکار سے اسی کروڑ لوگوں کو پانچ برس تک مکت راسم دینے کی یوزنہ بنائی ہے سبھی دھرم کے لوگوں کے لیے ہے سبھی جاتیوں کے لیے ہے سبھی ورگوں کے لیے ہے سبھی سمپردائے کے لیے ہے یہ ہندوستان میں بسنے وارے ایک سو چاریس کروڑ لوگ سبھی دھان سب کے لیے ہے سب کو سبھی دھانم کے انسار جو لاب ملنا ہے وہ سب کو برابر ملے ہماری یہ سوت ہے ہماری یہ نیتی ہے اور جو کانگریس پارٹی نے اپنے گوشنا پتر میں جو باتیں کہی ہیں اور جس پرکار کی بیان بازی کر رہے ہیں کانگریس مکت بھارت اس دو ہزار تو بیس کے تناؤں میں ہوگا اسی پرکار کی ان کی اُلٹی سی دی بیان بازی سے دیشتی جنتہ آت نامانکن کل آپ داخل کرنے والے ہیں کانگریس پارٹی کل نامانکن داخل کر کافی اُلٹسائٹ نظر آ رہی ہے آپ کس پرکار سے کل جواب دے کانگریس پارٹی نے دو نامانکن پتر اپنا داخل کیا وہ ایک پرکریا کا حصہ ہے اور کل میں اپنا نامانکن پتر یونک گارڈن سے صبح 10 موکتر موکتر کانگریس کانگریس موکت بھارت ہونا ہے اور جس پرکار کی وہ دھرم کی بات کرتے ہیں رو بی جی پی پی لگاتے ہیں اور دھرم کی بات کھ ہمارے تین مئی کو یونک گارڈن نے صبح 10 مجھے مرکل روڈ پر سونی پت ہمارے پردیش کے مکھے منتری رحم اور بھارتی زندہ پانٹی کا ہریانہ پردیش کا اور کندر سے بہت سارے نیتہ ہمارے پہنچیں گے اور ایک سبا کو سمبودی کریں اس کے بعد ایک ظلوس کے روح میں ہم اپنا نام ہوں یہاں سے نکل کر مہنلال بڑولی کا کافلہ بہرہ باقی پر گاؤں پہنچا یہاں جنرل چوپال میں ریلی سا محول تھا یہاں پر لوگوں نے مہنلال بڑولی کا سواگت کرنے کے علاوہ ان کے دوارہ کیے گئے کاریوں کو بھی یاد کیا اور ان کا سمرتن کرنے کی بات کہی اس دوران مہنلال بڑولی نے گاؤں کے چوکیدار کو سال اڑھا کر سمانت کیا اور لوگوں کو ہمیشہ ساتھ دینے کا آسوا سندیا اس دوران بھاری سنکھیا میں پہنچی محلاؤں سے جگت محلال بڑولی کو بوٹ دیں آج اچھے کام کروا رہے ہیں جیتنے دن سے اکتیار اچھے کام کروا آج نیل محلال بڑولی بوٹ مانگنے کے لیے بی جو پی کو بوٹ دیں اچھے پرتیاسی ہیں اچھے کام کر رہے ہیں اور جانے مانے ہیں کافی ڈائیم سے بی جی پی سے اچھے سلاکار بھی ہیں ہم انہوں کو بوٹ دیں آپ لوگ کس کو بوٹ دیں گے اپنی کس کو دیں گے جی پی جی پی جی پی سارے کروا اور اس طرح کروا ہوگی سبی کام انہوں نے کروا آئی ہمارے ہائیوے بنوا دی گاؤں کی آلت دیکھ لوگ گاؤں میں جوڑ کا ہو گیا بنے پڑے ہم تو سیلف ایلپ گروپ ہاں جی ہوا ہے ہم کبھی بھی کسی کام کی لئے گئے ہمارے نہیں ساموئی گروپ سے گاؤں کی بھی کام ہو ہے سب ہی کام ہو ہے کانگریز پارٹی کے پاس تو ہم کبھی صحی چی پوچھتو کام کے لئے نہیں ایک ٹھوکر کے لئے ہمارے جو گاؤں کی جو جمین تھی نا وہ کٹ لگ رہی تھی ہم ٹھوکر کے لئے گئے انہوں نے ٹھوکر ہماری لگوائی جس کام کے لئے گئے کام ہمارے ہوئے لیکن ان کی اب ایک سام ہم بدھہک جی کے اتنی کوئی سرگار کری نہیں سکتی اور نیندر مہدی جی نے پہلے نمبر میں لا دیا ہے اس لئے بیجی پیو ہمیں مہدی بنا رہا ہے یہاں سے مہنلال بڑولی بنا رہا ہے یہاں سے نکل کر مہنلال بڑولی کا کافلہ جاٹی کلا اور جاٹی خرد میں پہنچا یہاں بھی مہنلال بڑولی نے سبھاؤں کو سمبودت کیا یہاں بھاری سنکھیا میں لوگوں نے مہنلال بڑولی کا سباغت کرتے ہوئے ان کے وچار سنے آجی مہنلال بڑولی آیا آپ کے گاؤں میں آجی آپ کی بار کیا سوچیا کیا بیجی پی کو جی کیا بیجی پی کو ایت بیجی پی کو ایک کیوں وٹ دینا ہم تو سدائی بیجی پی کو دیتے آئے ہیں پہلے بیجی پی کا اب بیجی پی کا دیش کے لیے اتنا بڑی عقام کر رہے ہیں کہ پوچھو بیجی پی کے ساتھ دیش کو اپنے اتنا آکے لے گئے ہار ٹھیک بیوستہ بڑھائی ہے ہار طرح سے نہیں نہیں را 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 کہہ رہا آکر نہیں رہا نا اس دوران جانٹیکلا خرد کے سرپنچ نے گاؤں سے بھاری متوں سے جتانے کا بھروسہ دلیا وہیں جگت مہان نیوچ سے بات کرتے ہوئے بھاجپا جلا دیکس جسویر دودوا نے کانگریس پر حملہ بولا اور کہا کہ جب بھپیندر ہودہ ڈیڑھ لاکھ سے زیادہ ووٹوں سے ہار گئے تو ستپال مہراج ان کے سامنے کچھ بھردست پروگرام ہویا رائی بھدان سب آنے ڈھان لیا ہے مہن لال بھڑو ہم نے مہلے بنا تھا بار من پی بن سوپ لی سرکار نے سرکار سماج کے لئے کام کیا ہے اور من اور لال نے ساڑھے نو سال جو بین بین خرچی کے کام کیا ہے کبھی کسی نے سپنے میں نہیں سوچ جا تھا کہ بیٹا پردیش کا مکھ منطری بن اس دوران انہوں نے مہل لال بڑولی کی بھائی متوں سے جیت ہونے کا دعوی بھی کیا جب کی راج کمار شامری اور انے نے مل رہے سمرتھن کو دیکھتے ہوئے بھاج پا کی ٹکٹ کو رائی حلقے کی جنت نے اپنی ٹکٹ مان لینے کی بات کہی اور کہا کی اب مہل لال بڑولی جی ساتھ رہے ہیں ایسا ہے آج میں سترہ گاؤں کا دورہ تھا مہل لال جی رائی میں پورا آلنکن کیا لوگ یہ کہ رہے تھے کہ یہاں کمجور شتی تھی ہے مجھے کہیں بھی کمجور شتی نہیں لگی کوئی ندراج گین لگی لوگوں نے اپنا چناؤ سمجھ لیا مہل لال گا چناؤ لڑ رہے اور بہار مطور سے دو لاکھ وٹ سے جی نشجی تھے جی بلکل یہ میں نے دیکھا بھی ہے اور جس شعب سے بھی تھ اور میں ساتھ تھا مہل لال جی کے لوگ نے یہ مان لیا ہے جو ٹکٹ آئی ہے وہ ہماری ٹکٹ ہے ہماری کوئی راجگی نے اپنی ٹکٹ لے کر کہ ہم خود چناؤ لڑ رہے ہیں کسی طرح کوئی بھی بید بھائو مجھے نظر نہیں آیا لوگوں نے یہ جگت مہا نیوز کے لیے رائی سے تیج ویر سنگھ کی ریپورٹ